بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب دوستو کو اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے علو چکن وہ بہت مزے کا علو چکن بنائیں گے علو چکن بنانے کے لئے کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم نے یہ علو لے لیے تھے ہم نے چھے سو گرام اس کو ہم نے اچھے طریقے سے کٹ لیا دو کے شلکے اتار کے کٹ کے رکھ لیے پیسز یہ ہم نے ایک کلو چکن لے لیا اس کو اچھے طریقے سے ہم نے دو کے رکھ لیا اور اس کے پیسز کروا لیے تھے بڑے پیس کرایاں نہ زیادہ چھوٹے کرایاں نہ زیادہ بڑے کرایاں یہ دیکھے درمیانے پیس ہیں ہم نے ایک چھوٹا پیاس لے لیا آپ نے زیادہ بڑہ پیاس نہیں لینا اگر زیادہ بڑہ پیاس آپ نے لیا تو آپ کا جو صالہ نہ وہ میتھا بنے گا آپ کا علو چکن بہت مزے کا نہیں بنے گا آپ نے چھوٹا پیاس لینا یہ میں نے ایک چمچ بڑا چاولوں والا عدرق لسن کا پیسٹ لے لیا اور یہ میں نے تماتر لی ہے دو آداد تماتر ہم نے اس کے پیسز کاٹ کر رکھ لی ہیں دو چمچ ہم نے نمک کے لیے اور دو چمچ ہم نے سرک مرچ کے لیے ہیں اور ڈیر چمچ ہم نے حلدی کا لیا آدھا چمچ ہم نے گرم سالے کا لیا یہ صفیح زیرہ ہم نے لیا چھوٹا چمچ صفیح زیرے کا اور ایک لانگ چھوٹے تین ٹکڑے چھوٹے چھوٹے لیے ہیں دالچینی کے کشبو و ٹیسٹ کے لیے اور یہ میرے پاس دیگی مرچ ہے یہ میں نے ایک چھوٹا چھمچ لے لیا اور یہ میرے پاس آئل ہے جو ہمیں اس میں ہے اگر آپ نے میرا چینل آزر باس کوکو ماسٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کو شیئر ضرور کریں سب سے پہلے ہمیں اس میں آئل ڈالیں گے دو چھمچ ہم نے آئل ڈالنے ہیں بسم اللہ الرحمنہ یہ دو چھمچ میں نے آئل ڈال دیا بسم اللہ الرحمنہ یہ میں نے کٹ کر رکھ لیا چھوٹا پیاس اس کو کر لیں گے براؤن جب پیاس ہلکا گولڈن ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دینا ہے یہ میں نے ایک بڑا چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دیا اس میں اس کو اچھو چھوٹے پیسٹ سے ہلائیں گا براؤن ہو جائے اس کو اچھے طریقے آپ نے براؤن کر لینا اللہ سن اچھے طریقے سے براؤن ہو چکا اب دو ادر تماتری اس میں آئل کر دیئے تھوڑا سا پانی آئل کریں گے بسم اللہ بھائی مسالے کو اچھے طریقے سے بھونیں گے موسیقی 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 مہربی ٹنا کوسکر کا ڈالوں گا وہ 600 گرام جب ر سکر کل کر رکھا ہے енے والوں کو اچھا رکھایا کہ پانی کا چھٹا لگا کے پانی کا چھٹا لگا کے اس کو بھوننا ہے پانی کا چھٹا نہیں لگائیں گے تو پھر یہ مجھے سمسالہ لگا جائے گا پانی کا چھٹا لگا کے اس کو بھونتے جانا ہے اس کو اچھے طریقے بھونیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے گا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے گریبی بنگی جو جیترے ہم نے پیاس ٹیسٹ ڈالے کے اس کی دیکھیں گریبی بنگی اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے پھر اس میں پانی ڈالیں گے ہم بہت اچھے طریقے سے آلو اور چکن دونوں کا اچھے طریقے سے گونٹکیں بسم اللہ رحمہ جو گا ہے اس میں میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے اتنا پانی ایڈ کرنا کہ چکن اور آلو دونے اس کے اندر ڈوب جائیں بڑا سا زیادہ ہی پانی ہونا چاہیے کام نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ پانی ابھی کھشک ہوک اس کا ہی شوربہ بنے گا اس کو راہ دیتے ہیں پکنے کے لیے پر دے دیتے ہیں اس کے ڈکنا دنیا کو میں کٹوں گا بلکل بریق طریقے سے یہ دیکھیں ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشااللہ اب اس کی فلم کر دیں گے نیچے سے باندھا ہمارا آلو بھی کال چکی ہیں اچھے طریقے سے اور چکن بھی بہت کال چکا ہے اب اس کا فلم بند کریں گے کہ یہ سارا آل اس کے اوپر آجا ہے گتری ساری بن جائے گی یہ دیکھیں ابھی فلم بند کرنے لگوں بسم اللہ یہ میں نے فلم بند کر دیا ہے اس کو دو سے تین منٹ بند رہنے دیں گے یہ دیکھیں آل سارا کٹھا ہو جائے گا یہ دیکھیں ماشااللہ ہمارا آلو چکن کتنا خوبصورت تیار ہوا ہے یہ ایک چمچ اس کے اوپر سفیہ زیرے کا ڈال لیں گے اسے بہت اچھا ٹیسٹ اور بہت اچھی کشبو آئے گی ہمارے اور اس کے اوپر آدھی چمچ گرم سالے ہپیسیا پورٹر ڈال لیں گے اس کے اوپر اس سے بہت پیارے کشبو آئے گی اور اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے بسم اللہ یہ میں نے تھوڑا سا مکس کر لیا یہ دیکھیں کتنی پیاری اس کی کشبو آ رہی یہ بہت پیاری کشبو آ رہی تھوڑا سا اوپر ڈال لیں گے ہرادنیا بسم اللہ ہرادنیا ڈالنا اور اس کے اوپر ڈالیں گے ہری مرچ ثابت اس سے بھی بہت پیاری کشبو آئے گی یہ دیکھیں اور اس کو منہ کریں گے اور اب ڈال لیں گے اس کو ڈونگے میں بسم اللہ رحمانے رہی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست کتنا پیارا ہمارا علو چکن پیار ہو چکا ہے شوربہ بھی بہت تیسٹی بنا بہت ہی مزے کا شوربہ بنا بہت زبردست ہمارا علو چکن تیار ہوا علو اور چکن بھی بہت اچھے طریقے سے گال چکا اسی طریقے سے بنانا جیسے میں نے بنانایا آپ نے بھی اسی طریقے سے بنانا بہت ہی مزے کا بنے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت مارا علو چکن تیار ہوا ہے اگر آپ نے میرا چینل آزر باس کوکو ماسٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کو شیئر ضرور کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ